السلام علیکم دوستو میں ہوں اماد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ آر ہوم گارڈن تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا لیک وڈ بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے پودوں کے پتوں کو جلنے سے روکے گا پتے پیلے ہونے سے روکے گا جو ٹہنیاں پتوں سے خالی ہو جاتی ہیں اور خوشک ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے پودوں کو یہ لیک وڈ استعمال کرنے سے آپ صحت مند بنا سکتے ہیں یہ لیک وڈ آپ آسانی سے فری میں تقریباً پانچ منٹ کے اندر تقریباً اتنا سا لیک وڈ جو ہے وہ دس سے پندرہ پودوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے جتنا یہ بنانا آسان ہے اتنا ہی یہ استعمال کرنا بھی آسان ہے تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو این تک دیکھنا ہے مکمل طریقے کو سمجھنا ہے تاکہ آپ تک مکمل انفورمیشن پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی انوالی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ فرٹی لائزر پلس فنگی سرڈ بنانے کے لیے میرے پاس ایسی تین چیزیں موجود ہیں جو ہمیں بہت ہی آسانی سے ہمارے ارد گرد مل جاتی ہیں ایک سب سے پہلے میرے پاس موجود ہے ایلو ویرا کا ایک پتہ جو کہ میں نے کٹ لیا ہے اپنی گارڈن سے ہی کٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش ہے تازہ ہے اور صحت مند ہے اس کے اندر انٹی فنگل پروپرٹیز موجود ہیں یہ اورگینک فرٹی لائزر ہے ہمارے پودوں کے لیے یہ بہت بیسٹ فرٹی لائزر ہے اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو یہ دار چینی نظر آ رہی ہوگی یہ وہ لکڑی ہے جو ہم مسالوں میں کھانوں میں اپنے گھر پر استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں ہمارے کچن سے آسانی سے مل جاتی ہے یہ بھی اس کے اندر بھی انٹی فنگل پروپرٹیز موجود ہیں ایسے نیوٹرنز موجود ہیں جو ہمارے پودوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ پھول لانے میں اور ہمارے پودوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے تو آپ نے کچن سے یہ دار چینی لے لینی ہے یا پھر آپ کسی بھی دکان سے شوف سے آپ کو یہ آسانی سے مل جاتی ہے اس کے بعد میرے پاس لہسن موجود ہے لہسن آپ کو آپ کے کچن سے مل جاتا ہے اس کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو میں نے خات بنانے کا اور فنگی سائیڈ بنانے کا طریقہ بتا رکھا ہے تو آج ہم ان تین چیزوں سے فنگی سائیڈ اور خات بنانے والے ہیں جو کہ فلی اورگینک ہوگی اور اس کے اندر کوئی کیمیکل ہم ایڈ کرنے والے نہیں ہیں اور یہ بالکل فری میں آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ ایلویرا کا ایک پتہ لینا ہے اسے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کٹ کر لینا ہے اس چینل کے اوپر آپ کو ایسی بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جو اورگینک خات بنانے کی ہیں آپ اس چینل کو وزٹ کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کی سبزی اگانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جی چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی برتن لے لینا ہے برتن کے اندر یہ تینوں چیزیں ہم ڈال دیں گے مقدار یہ ہے کہ آپ نے ایک فنگر جتنی لکڑی لے لینی ہے اسے چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد اور لہسن کے تقریباً چار سے پانچ ٹکڑے آپ نے لے لینے ہیں یہ اس برتن کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تقریباً ایک گلاس کے قریب میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اب ہم کرنے والے کیا ہے کہ اب ہم اسے اچھے طریقے سے گرین کر لیں گے تاکہ یہ بلکل لیکوڑ بن جائے تو دوستو یہ اچھے طریقے سے میں نے گرین کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ لیکوڑ بن چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اسے اب ہم اپنے پودوں پر اپلائے کیسے کریں گے تو دوستو یہ میرے پاس گیلن موجود ہے جس کے اندر میں نے پانچ لیٹر پانی لے لیا ہے یہ پانچ لیٹر پانی کے لیے میں نے فنگی سائیڈ اور کھار تیار کی ہے اسے ہم اس پانچ لیٹر پانی کے اندر ڈال دیں گے تو دوستو اب یہ پانچ لیٹر لیکوڑ فرٹی لائزر پلس فنگی سائیڈ ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے اسے آپ تقریباً دس پودوں کے اوپر آسانی سے اپلائے کر سکتے ہیں اگر چھوٹے پودیں ہیں تو چھوٹے تقریباً پندرہ پودوں کے لیے یہ کافی ہے آپ اس لیکوڑ کو ایسے پودوں کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں جو سوک رہے ہیں ان کے پتے جھڑ رہے ہیں ٹہنیاں بالکل ایسے خوش کھو کر ٹوٹ رہی ہیں ایسے پودوں کے اوپر اسے لازمی آپ اپلائے کریں کچھ اس طریقے سے کہ بارہ انچ کا گملہ ہے تو ایک گلاس اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اور اگر بڑے گملے ہیں تو ان کے اندر آدھا لیٹر یہ لیکوڑ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ بارہ انچ کا گملہ ہے اس کے اندر میں نے تقریباً ایک گلاس یہ لیکوڑ ایڈ کر دیا ہے یہ میرا اٹھارہ انچ کا گملہ ہے تو اس کے اندر میں آدھا لیٹر یہ لیکوڑ ڈال دوں گا اب آپ اس لیکوڑ کو تقریباً پندرہ دن کے بعد دوبارہ رپیڈ کر سکتے ہیں ایسے جتنے بھی پودے ہیں خوشک ہو رہے ہیں مرجھا رہے ہیں گروتھ رکی ہوئی ہے یا پھر مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو چکی ہے ایسے پودوں کے اوپر اسے آپ لازمی اپلائے کریں آپ کو آپ کے پودوں کے اوپر واضح جو ہے وہ تبدیلی نظر آئے گی صحت مند نظر آئیں گے زیادہ فرور آتا ہوا نظر آئے گا پھل آتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو بھائی کی چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی انوالی ویڈکا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے